اتزاز احسن صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا ناظرین یہ پتا کرنا چاہ رہے کہ ہاو کم آپ کراچی میں موجود نہیں ہیں اچھا میں ایکٹری بہت پہلے سے کمیٹمنٹ کی ہوئی تھی ہمارے سینئر کاؤنسل ہے ایسن غفر ایڈوکیٹ ہے ان کی کتاب کی نوائی تھی اور اس میں جو آئین پہنے والے تھی اور میں دو ہمکر سے اور وہ کمیٹمنٹ بہت پہلے سے تھی چونکہ کلیش ہوا اسے تو پھر میں نے اجازت لے لی ریلی پہ سے غیر حاضری کی پارٹی کی قیادت سے اور آئی ایم ناؤر جی بڑی میجر غیر حاضری ہے بہرحال یہ بتائیں جو ریلی اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ اگر ہم مزفرہ باد جائیں اور کہیں کہ مزفرہ باد میں جو اس وقت تو اسی طرح سے جوش اور بڑا ولولا نظر آیا لیکن ہم نے دیکھا کہ جب الیکشنز ہوئے تو وہ جو ولولا تھا وہ ووٹس میں نہیں ہوا ٹرانسلیٹ آج کی ریلی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آج کی ریلی تو بڑی میرا خیال ہے سب کے لیے ایک آئی اوپنر ہونی چاہیے آج کی ریلی تو بڑی میرا خیال ہے سوچنے کی بات چھوڑی نہیں دور آرہا تو اس میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ کراچی میں پاکستان پیپلز بارٹی کی یہ ایک جو تقریب ہے ایک فانشن ہے it is highly successful and it is writing a new chapter all together اچھا writing a new chapter very quickly سے پہلے میں اور گیس کے پاس جاؤں یہ بتائیے گا کہ یہ بلاول نے کہا کہ جی ایک ٹھیکہ دے دیا گیا ہے ایک کھلاڑی کو کہ شیر کا شکار کرے تو یہ ٹھیکہ جو کہہ رہے ہیں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ٹھیکہ اگر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ establishment کی طرف سے ہی ہو ہو سکتا ہے اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس بات کا بڑا رنج ہوا افتوس ہوا اور اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان نے کیوں ایک تو بغیر کسی سے کنسلٹ کر کے کو ایک بڑی ایکٹیوٹی جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کی تاریخ دے دی اور اس اس ایف ایوری بڈی ویل بلائنڈلی فالو دوسرا انہوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایک اپنی اپنین پبلکلی دینی شروع کر دی کہ یہ مائنس ون کریں اور یہ کریں اور وہ کریں انٹرنل میٹرز پاکستان پیپلز پارٹی اس سے جو ممکنہ اتحاد اور ایک بات پہ دونوں یقصہ ہیں کمپلیٹلی آہ ایٹ ون ہیں اور وہ ہے پینما لیکس پہ اتحاد اور وزیر آزم اور ان کے خاندان کا اتحاد اور اس سے ابتدا اور آغاز پینما پیپرز کے آہ کے اوپر جو بل ہے ہاں وہ بل پہ بھی مکمل اتفاق ہے اتزاز صاحب تو آپ اسٹیبلشمنٹ والی بات سے اگری کرتے ہیں جو بلاول نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ٹھیک کا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیز عمران اس وقت کرنے جا رہا ہے مجھے تو یہ بھی اس بات کی سمجھیں آ رہی کہ انہوں نے یہ لوکڈاؤن 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 کا کہنا شروع کر دیا ہے اگر لوکڈاؤن کیا یا کرنے کا ارادہ کیا تو جس طرح پرویز رشید میں آپ نے بات سنائی ہے اس کی اس کا اشارہ یہ ہے کہ وہ گریستاریاں کریں گے اب وہ گریستاریاں کرنے میں قیادت کی گریستاریاں کرنی شروع کر دیتے ہیں تو کوٹس کا کیا رویہ ہوگا کوٹس میں گورنمنٹ یہ پوزیشن لے گی ججز کے سامنے کہ یہ تو جی لوکڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے سکڑل گورنمنٹ ساری کو تو یہ ایکٹیوٹی سے ان کو پریونٹ کیا ہے ہم نے یہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آئی عمران کی اس بات کی کہ وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں اچھا آپ عمران خان سب کا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے انٹرنل فیز پر بات کر رہے ہیں تو سنیے گا انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے کل ادھر بلاول آتا ہے وہاں تیس تیس پینتیس اتزاز حسن جیسے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جی تزاز حسن جیسے لوگ تیس تیس پینتیس سال کی سیاست کے بلاول کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں بلاول is my the leader of the Pakistan People's Party and he's the chair man of the Pakistan People's Party I'm in the party اب میں ان کے آگے تو کھڑا نہیں ہوں گا میرا خیال ہے عمران کو تھوڑی سی اس بات کی ابھی تکلیف رینکر کر رہی ہے جو اس کو لوگوں نے کہا کہ آپ خرشید شاہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے حالانکہ خرشید شاہ as the leader of the opposition in parliament and عمران خان as an MNA in parliament وہ درست ایک طرح کی مقام تھا دونوں کا اپنا اپنا but وہ میرا خیال ہے عمران کو یہ بات زیادہ تو آپ نے are you giving up on عمران یا عمران خان کو زمان پاک میں تو آپ کے ہمسائیں ان کو جا کے آپ کچھ سمجھائیں بجائیں گے نہیں سمجھانے بجانے کی بات تو نہیں ہے ان کی اپنی پارٹی ہے ان کا اپنا core committee meeting کرتی ہے وہ ساری party کے فیصلے کرتے ہیں party فیصلے کرتی ہے اس میں میرا کوئی عمل دخل تو کوئی پی ٹی آئی میں تو نہیں ہو سکتا نہ ہونا چاہیے نہ میں کوئی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا عمل دخل ہو I am in the Pakistan people's party and very much in the Pakistan people's party میں میں اس وقت آپ سمجھ لیں اگر جسمانی طور پر نہیں تو وہ ہر لحاظ سے دماغی ذہنی روحانی طور پر ریالی میں ہوں اور ٹرک میں ہوں